عجیب لوگوں کے نفسیات ہوتی ہیں صویر سے لے کر شام تک اسی چکر میں رہتے ہیں اور پھر ساری زندگی انتوہ و مات سے نکلنے پارتے ہیں اللہ نے تمہیں پیسے دیئے ہیں نئی گاڑی تم نے خریدی ہے چھوٹے بچے کا جوتا کیوں باندھی آگئے تمہیں جوتا باندھنے سے اگر یہ ایکسیڈنٹ سے حادثے سے گاڑی بچ سکتی ہوتی ہے تو پھر پاکستان کے جتنے پی آئیے کے جہاز ہیں سب پر باندھ دینا چاہیے سب پر جوتے لٹکے ہوئے عجیب تم نے فلسمہ تراشا کسی نے کالی رنگ کی پٹی باندھی نیچے اس سے اس کو نظر نہیں لگے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو کھری لگی ہوئی ہوتی ہے کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں وہ باندھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس سے جمارے گھر کے اندر کوئی مسئیبت نہیں آئے گی کوئی تکلیف نہیں آئے گی کسی نے ہنڈیا اپنے گھر کے اوپر الٹی رکھیر ہوتی ہے یہ ہنڈیا بچا لے گی اور میاں ہنڈیا کیا بچائے گی تجھے اللہ کے کہر سے کچھ نہیں بچا سکتا جب تمہارے اوپر کوئی مسئیبت نازل ہونی ہے تو کچھ نہیں بچا سکتا اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے استغفار کرو اللہ تعالیٰ کی تسبیق کرو اللہ کی تحلیل کرو میرے محضور پہ درود پڑھو پھر دیکھنا کہ مسئیبتیں ٹلتی ہیں یا نہیں ٹلتی ہیں تو یہ خامخوا کے رکھیے اور یہ عامل لوگ جو ہیں یہ بکر رکام ہی ہیں ان کا کام چلتا ہے لوگ زوفل اعتقادی میں مبتلا رہے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں ایک منحوس عورت ہے یہ اس کا کیا ہوا ہے تو کوئی نہ کوئی منحوس تو پہلے ہی انہیں تحقہ رکھی ہوتی ہے فوراں ذہن وہاں جا کے لکھ ہو جاتا ہے اس کا نون سے نام شروع ہوتا ہے اس کا کعف سے نام شروع ہوتا ہے اس کا جیم سے نام شروع ہوتا ہے تو پورے خاندان میں کسی کا نام کعف نون یا جیم سے تو شروع ہوتا ہی ہوگا یا دوستوں میں تو فوراں ذہن جا ہے ادھر منتقل ہو گیا اب یہ بابا جی نے بتا دیا ہے ہاں 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 اس نے یہ بات کی تھی یہ کچھ باتیں یاد آنے لگی اس کعف سے شروع ہونے والے نام کے ساتھ نفرت پیدا ہو گئی اس بابے نے نفرت کا کاروبار کی اس نے تو پہ روپے دو سو روپے لے لیے لیکن دو انسانوں کے اندر نفرت ڈال دی اس کا گریبان کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا ان ملنگوں کے پاس ان زوف العتقادی کو پھیلانے والوں کے پاس کبھی نہ جاؤ تمہیں مسئبت بڑی ہے تمہیں لگ رہا ہے شاید میرے اوپر جادو ہے تو پڑھو نا سورہ بکرا جادو جڑ سے اکھڑ جائے گا چالیس دن اپنے گھر میں سورہ بکرا پڑھو برکت ہو گئی کہتے ہیں مولی صاحب چالیس دن تو نہیں پڑھی جا سکتی اڑائی پارے ہمیں کوئی تعویز ہی کر دیں ہم شاک پڑ چاہتے ہیں روزانہ صبح اڑائی پارے سورہ بکرا پڑھے یہ تو ہم سے نہیں پڑھی جائے گا تو آپ کوئی تعویز ہی لکھتے ہیں کاروبار میں برکت نہیں میں کہتا ہوں پڑھو نا سورہ واقعہ تین رکول برکت ہو گیا ہم کہتے ہیں میں تعویز ملنا چاہیے بس وہ ہم گلے میں رکھنے بٹوے میں رکھ لیں پرس میں رکھ لیں اور ہمارا کام ہو جائے ہمیں کچھ بھی نہ پڑھنا پڑے ہمیں وضو تک نہ کرنا پڑے نماز نہ پڑھنے پڑے اور برکت ہو جائے ایسے برکت ہو نہیں آتا اس لئے چھوڑو ان کی جان آؤ خوران مجید پہ آؤ آؤ سجدوں پہ آؤ آؤ دعاوں پہ آؤ سہری کے وقت اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہوتی ہیں حل میں مسترز کن ہے کوئی رزق مانگنے والا اور تم اس وقت سوئے ہوئے ہو سائے دن ٹھوکریں کھاتے ہو آؤ نا اس وقت جھولی پھیلا کے ہاتھ پھیلا کے کہو مالک تو جھولیاں بھائیں تو پھر دیکھنا کبھی کمی نہیں آئے گی عطا فرمائے ستر ہزار لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب جنت میں جائیں ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا اللہ اپنے کرم سے انہیں یوں ہی جنت عطا فرمائے صحابہ نز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے جسم پہ داغ نہیں لگاتے مقصوص نشان جسم پہ لگا لیتے ہیں یہ فلان بزرگ کی نشانی ہے یہ فلان جو ہے وہ شہید کی نشانی ہے اللہ نے جب تمہیں سالم العذا پیدا کیا ہے تو اپنے بدن کو تم کیوں نشانی اس نے ساری نشانیاں لگائے اس کی نشانیاں اتنی پکی ہیں کہ اس نشانیوں میں فرق بھی نہیں لگتا یہ تمہارے ہم گھوٹے کی نشانی ہے چھے عرب انسانوں کو لیا اور نشانیں گھوٹا لیا اور کسی ایک کا بھی نہیں بلے گا یہ نشانی کو تمہارا اپنے لگائی جیسی صورت تمہاری ہے ایسی صورت کسی اور کی نہیں بنائی تمہیں منفرق بنایا ہے اس میں پوری کائلات میں سارے لوگ تمہارے جیسے ہیں لیکن تم پھر بھی الگ دکھائی دیتے ہو سب کی دو آنکھیں سب کا نات خب کے ہون سب کا رنگ ملتا جلتا لیکن سب کی شکلیں علاق ہیں یہ زید ہے یہ بکر ہے یہ عمر ہے یہ آس ہے یہ فلا ہے دوسرے وہ وَلَا يَسْتَرْكُون اور وہ رکیہ نہیں کرتے یہ چھو منتر جادیوں ٹونہ ہر وقت عاملوں کے پاس بھاگے پھرتے ہیں اور وہ انہیں جو ہے وہ غلط سلط ٹوٹ کے ٹونے بتاتے ہیں اور وہ کرتے رہتے ہیں ٹونہ hope ٹونہ اور باستہ موسیقی